اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ہواللذی بعاص فی الامئین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہی وصدق اللہ المعلان العزیم بزرگو دوستو ورزیزو اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا فضل ہے کہ اس نے جمعے کی سعات ہمیں نصیب فرمائی اور ہمیں زندگی اور صحت عطا فرمائی کہ ہم جمعے کے روز اس کے گھر میں حاضر آئے ایک لمبا وقفہ جو درمیان میں گزرا ہے وہ عجیب و غریب تجربات اور احساسات کا حامل ہے بہت دفعہ انسان درسہ گیا تھا کہ پھر جمعہ ملے گا کی نہیں ملے گا پھر مسجد ملے گے کی نہیں ملے گی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع کا موقع ملے گا کی نہیں ملے گا یہ ایک ایسا در تھا خوف تھا احساس تھا جس میں کوئی مددگار نہیں تھا عام طور پر دنیا میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی تجربے کار مل جاتا ہے پہلی بار کوئی حج میں جا رہا ہو تو ہم کھوچتے ہیں کہ کوئی آدمی حج میں گیا ہوا ہو تو اس سے بات کریں اس کے مشاہدے سے فائدہ اٹھائیں اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں کبھی ووٹ نہیں دیا ہے تو کوئی ووٹ دینے والے سے بات کریں کہ بھئی ووٹ دینے میں کیا کرنا پڑتا ہے اپریشن ہونا ہے تو آدمی پوچھتا ہے آپ میں سے کسی کا اپریشن ہوا ہے دیکھیں ہم کو اپریشن کرانا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے ہم دوسرے سے اس کا تجربہ شیئر کرتے ہیں اور اس سے کام کرنے کی طاقت ملتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کام کر لیں گے ہم جب دوسرے کر چکے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے بہت دفعہ انجانہ سا خوف ہوتا ہے لیکن دوسرا کوئی جانکار مل جاتا ہے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے آدمی کو اتمنان تیقن بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی اس بھروسے کی صلاحیت پر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو چند مہینے گزرے آپ کے سامنے ایسا مہینہ کسی پر گزرے ہی نہیں تھا کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے گا ہی نہیں جو کہتے کہ ہاں ہم دیکھ چکے ہیں ایسا ہو چکا ہے پہلے بڑا ہو یا بچہ ہو جوان ہو ایجوکیٹڈ ہو یا لٹریسی سے محروم ہو بڑے سے بڑا دولت مند ہو یا غریب ہو سب دنگ تھے کی کیا ہو رہا ہے اور دنگ ہے ابھی بھی معاملہ چلا ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے بندے کو ایک عجیب سی قربت کا احساس ہوتا تھا شاید اللہ کو اور اللہ کی قدرت کو اس قدر قریب سے لوگوں نے کم دیکھا ہوگا وہ بڑا بدنصیب ہے جو اس بیماری میں بھی اللہ سے قربت کا شرف سو بھاگ کے پراتنہ کر سکا اللہ سے بندے کا رشتہ اس بیماری نے بہت نزدیک کا بنا دیا تھا آدمی کو لگتا تھا کہ کون میرا مددگار ہے اور جن لوگوں کو اس بیماری سے واسطہ پڑا یعنی بیمار ہوئے اور اسپتال گئے ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے تھے ڈاکٹر کی بے بسی بھی دیکھ لی انہوں نے دواؤں کی بے حصی بھی دیکھ لی اور یہ تیہ تھا کہ اس بیماری میں جو گیا ان میں سے بچنے والوں کی تعداد اس ملک میں تو زیادہ ہے اس ملک میں سرکاری آداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ لگ بگ موٹے طور پر ستر فیصد لوگ اس بیماری سے واپس آ گئے تیس فیصد ایسے تھے جو اس بیماری سے صحت حاصل نہ کر سکے اور بیماری کا لقمہ بن گئے لیکن یہ ڈاٹا بلکل الگ ہے دنیا کے دوسرے کونوں میں بڑے بڑے ملک جہاں بڑی صحت کی دیٹ بھال ہے اچھے ہسپیٹل ہیں اچھا ڈاکٹر ہے وہاں یہ ڈاٹا بلکل الٹا تھا ستر فیصد لوگ بیماری کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئے نہیں آسکے واپس تیس فیصد لوگ بچ گئے ہاں یہ صحیح ہے کہ اس بیماری میں موٹے طور پر بھوڑے لوگ جن کی اوبر ستر سے اوپر تھی وہ زیادہ شکار ہوئے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ صرف ستر والے ہی نہیں بیمار ہوئے اور مرے مرنے والوں میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں عورتیں بھی ہیں صحت مند بھی ہیں بلکہ ڈاکٹر بھی ہیں میں پہلے ایک کی کتابوں میں ایک بات پڑھتا تھا اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ایک اصول پڑھتا تھا ایک کلیا پڑھتا تھا کہ ایک بزرگ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی شہر میں تاؤن پھیلتا ہے مہاماری پھیلتی ہے ایسی کوئی بیماری پھیلتی ہے جو پینڈیمک ہو ویشوک ہو تو ایسی بیماری ہی کہ پھیلنے سے کیا ڈاکٹر بچ جاتے ہیں ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں آپ تو اپنا مانا جاتا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر بھی ایک بات تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی مرتا ہے ورنہ ڈاکٹر کی عمر دو تین سو برس ہوتی کون ڈاکٹر ایسا ہے جو بچا ہوا ہے کن پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر مر گئے جس سے آپ پہلے علاج کراتے تھے وہ بھی مر چکا اور جس سے ابھی قرار ہیں وہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم زیادہ دن جی لیں لیکن ایسی بیماری میں ڈاکٹر بھی لکمے اجل بنتے ہیں یہ بزرگوں کی زبان سے سنا تھا اس بار تو دیکھا پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر ہیں جو ساری احتیاط کے باوجود اس بیماری نے ان کا گلہ دبا دیا ایسے ڈاکٹروں کے لیے دل میں جذبات بھی ہے کہ انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے جان پر کھیل کے نوکری کی ہے ڈر تھا کہ بیماری پکڑ لے گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے مریضوں کا جو بھی ان سے بند پڑا کیا ہے تو ایسا ڈاکٹر بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ڈرائیور تھا گاڑی چلاتا تھا ایمبولیس چلاتا تھا اس کو لوگوں نے منع کیا کہ کیا کر رہا ہے اس بیماری کے لوگوں کو ڈھوگے زندے کو اور مردے کو اچھی بات نہیں ہے کہیں بیماری نہ لگ جا ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے کی کمی ہو وہ بچارہ نوکری چھوڑ دیتا تو کھاتا کہاں سے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایک جذبہِ ہمدردی ہو اور وہ اس بنیاد پر کام کر رہا ہو کہ جینا مرنا تو تیہ ہے اگر ہم نہ بھی اس کا ساتھ دیں گے اور بیماری کی مدد نہ بھی کریں گے تو کیا بہت دن جی لیں گے موت تو تیہ ہے مر ہی جائیں گے تو لاؤ بیماری کا کچھ خدمت کر دیں بیماروں کی بیماروں کی خدمت کر کے دنیا سے جائیں ہو سکتا ہے اس جذبے سے اس نے خدمت کیا ہو دیکھتا رہتا ہوں تو پڑھنے سے پنا چلتا ہے کہ اس نے سیکڑوں مریضوں کو لایا تھا گھر پہنچایا تھا سیکڑوں بیماری کا شکار ہوا اور مر گیا تو یہ وہ تجربات تھے جن تجربات سے ہمارا آپ کا واسطہ پڑا اور اس میں کوئی مددگار نہ کل تھا نہ آج ہے ہاں ایسے چند لوگ ضرور مل جائیں گے آپ کو جو ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن اسپتال میں رہ کے لوٹے ہیں ان سے اگر آپ پوچھئے اور وہ ایمانداری سے آپ کو بتا دیں تو وہ قیامت جو گزری ہے ان کے اوپر وہ بتائیں گے آپ کیا دیکھا ہوں دونوں طرح کے مریضوں سے میری ملاقات ہوئی ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کیسے حالات سے ہم گزرے ہیں ایک وہ بھی ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بڑی مدد کی کمپاؤنڈر نے نرس نے بہت خیال لکھا ایسے بھی لوگ ہیں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں ظاہر ہے ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا اسپتالوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور اسپتالوں میں بےہیس اور لاپرواہ بھی موجود ہیں جو اچھا ہے وہ اچھائی کبھا رہا ہے جو برائی میں مبتلہ ہے وہ برائی میں اضافہ کر رہا ہے لیکن یہ سارے معاملات جو آپ کے اور ہمارے ساتھ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ابھی بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں بہت سینسیر لوگ بازاری لوگ نہیں افواہ پھیلانے والے نہیں ان کا کہنا کہ یہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کے زور کے پلٹنے کا بھی امکان موجود ہے یہ وہ پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اب مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے ہمارا دین اس معاملے میں ہماری کیا رہبری اور رہنمائی کرتا ہے یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے جہاں یہ سوال ہے کہ ہم اس بیماری سے کیسے بچیں کون سی احتیاط کریں کون سی دوا کھائیں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں کون کون پریکوشن ہمیں لینا چاہیے یہ ایک بات ہے وہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں یہ دین ہمیں اس بیماری کے سلسلے میں کیا پیغام دیتا ہے کیا رہبری کرتا ہے کیا رہنمائی کرتا ہے تو جاننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے بارے میں تفصیل سے باتیں کی ہیں قرآن اور حدیث ہمی سے مخاطب ہیں ہمی اس کے مخاطب ہیں ہمی سے بات کرتا ہے اللہ تعالی ہمی سے بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم شرط یہ ہے کہ ہم اس میں دلچسپی لیں اور ہم اس کو جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا پیدا کی ہے اور اس دنیا کا خاتمہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کوئی دوسرا ختم نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین سے اپنی زندگی گزارنے کے لئے رہبری حاصل کریں تو جب رہبری حاصل کریں گے تو آپ کو ایک بہت اہم چیز کا پتہ چلے گا اور وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ بغیر اس کی مرضی کے کوئی پیدا نہیں ہوتا کوئی چاہے کہ کسی کو پیدا کر لیں یہ ممکن نہیں یہ اللہ کی شان ہے اور دوسری شان اللہ کی یہ ہے کہ بغیر اس کی مرضی کے کوئی دنیا سے جاتا بھی نہیں ایک چیز تو مرضی ہوئی اسی کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی مرضی سے ہماری موت ہوگی اب ایک دوسری بات کہ یہ جو مرضی ہے یہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ موت کا وقت بھی تیہ ہے جیسے بلادت کا وقت تیہ تھا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اگر کسی بلادت سے پہلے ٹائم بتاتا ہے اتنے تاریخ سے اتنے تاریخ کے درمیان کوئی ڈاکٹر آج تک اس دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے جو ڈیٹ بھی لگ دے اور ٹائم بھی لگ دے آپ کے ہاں بچے کی بلادت بچی کی بلادت انیس نومبر کو ہوگی نو بچ کے پندرہ منٹ پر یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر سمجھ بتاتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ امکان ہے پوسیبلیٹی ہے اتنی تاریخ تک امید ہے کہ اسی درمیان ہوگا اور دن رات کا تجربہ ہے کہ کبھی اس کے درمیان ہوتا ہے کبھی اس سے فاضل ہو جاتا اور کبھی جو وقت بتا ہے اسے بھی پہلے ہو جاتا ہے موت کا بھی یہی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ صاف صاف کئی مقامات پر بتا دیا ہے کہ موت کا وقت معین ہے تو حدیث سے یہ پتا چل گیا ہے کہ نہ صرف وقت معین ہے بلکہ جگہ بھی معین ہے کہاں پہ موت ہوگی کب ہوگی یہ بھی تیع ہے کہاں ہوگی یہ بھی تیع ہے یہ دونوں باتیں اللہ تعالی نے تیع کر دی ہیں اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کو دو دو چار کی طرح سمجھ جائیں بہت مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ اعتقاد نہ بنایا جا سکے بلکہ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت متعین کیا ہے جس کے لئے عربی میں ایک لفظ آتا اجل اجل ایک تمتیش ہدا وقت ہے اسی وقت پر موت ہوگی اس سے نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی ہے نا اور وہ جگہ بھی تیہ ہے کہ کہاں پر موت ہوگی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا مریض اچھا ہو رہا ہے اسپتال میں بہتر ہے ضد کرتا ہے کہ آپ کو گھر لے چلو ضد کرتا ہے کہ آپ کو فلا جگہ لے چلو اب اس کی ضد کے مطابق آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اس کو لے کے جہاں وہ کہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں وہاں پہنچے اور طبیت ایسی کر بڑھائے کہ چٹ پٹ انتقال ہوگی آپ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں نا زد کر کے یہاں لے آئے اور یہاں آکے ان کا انتقال ہوگی لیکن اگر اعتقاد کی اینک لگا کے آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے آپ کا بلیف کیا کہتا ہے اس کو اگر آپ پیشے نظر رکھیں تو اس محمد کو آپ حل کریں گے کہ اس کی یہاں تک آنے کی جو بیچینی تھی اس کی جو کل بلاہر تھی استراب تھا گھبراہر تھی چلو وہاں چلو نہیں ہم کو لے چلو وہاں لے چلو وہاں لے چلو اس بیچینی کے پیچھے ایک راز تھا اور وہ راز یہی تھا کہ اس کی موت کا تو وقت تو تہہ تھا ہی جگہ بھی تہہ تھی اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جگہ بدل جائے یا وقت بدل جائے تو وقت پر اس کو جگہ پر پہنچنا تھا مشیعت نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا اللہ کی مرضی نے اور اللہ کی مرضی اس طرح کام کی کہ فرشتے نے آکے نہیں کہا کہہ رہے اس کو یہاں رکھے وہ اس کو لے چلو وہاں اس کا انتقال ہونا ہے یہ نہیں کہا فرشتے نے آکے ہوا کیا ہم خود اس میں مددگار ہوئے اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے نظام قدرت نظام ربوبیت نظام خالقیت اور نظام حاکمیت اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہم انجانے طور پر اس نظام کا پاٹ پرزا ہے کل پرزا ہے ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے یہ سب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کی وجہ ہے اب اس کی وجہ کیا ہی سن لیجے ایک بار مولا علی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے رتبے کی بلندی کا سبب ہے ان کی زیارت کرنا مولا علی کی وہ مولا علی سے ایک روز ان کے کسی قریبی شخص نے ان کے مریدوں میں سے ان کے مساحبوں میں سے ان کے غلاموں میں سے ان کے ناملیواؤں میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ کا علاقہ حکومت کا علاقہ آپ کی خلافت کا علاقہ اس قدر وسیع ہے پھیلا ہوا ہے آپ بہت بڑی سلطنت کے حاکم ہیں لیکن آپ کو دیکھتے ہیں کہ جدھر چاہتے ہیں آپ نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اکیلے نکل جاتے ہیں مسجد جانے کے لیے اکیلے نکل جاتے ہیں کچہری جانے کے لیے اوفیس جانے کے لیے حضرت چھوٹے چھوٹے راجے مہراجے زمیندار چھوٹے چھوٹے عہدے دار دنیا میں کئی کئی باڈی گارڈ رکھتے ہیں محافظ رکھتے ہیں اور آپ بغر کسی محافظ کے اپنی منزل کے طرف چلے جاتے ہیں آپ کو بھی کوئی محافظ رکھنا چاہیے دو چار یہ زیادہ بہتر ہے بہت سا خطرہ ہے بہت سا خدشہ ہے ضروری ہے کہ کوئی محافظ ہو باڈی گارڈ ہو یہ مولا علی سے ان کے کسی قریبی شاگرد نے عرض کیا اب مولا علی کے جواب سنیے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے حد مفید ہے ہزاروں وٹامن کی شیشی اور ہزاروں اقل مندی کے نسخے ایک طرف اور مولا علی کا ارشاد ایک طرف مولا علی نے ارشاد فرمایا تم ٹھک کہتے ہو تم نے صحیح کہا کہ ہمیں باڈی گارڈ رکھنا چاہیے محافظ رکھنا چاہیے لیکن جانتے ہو میں کیوں نہیں رکھتا ہوں اس لیے کہ ایک روز ہمارے مولا نبی رحمت حضور سیدِ کل عالمِ علمِ اولین وآخرین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا علی علی موت ایک بار آئے گی موت ایک بار آئے گی دوسرا ترجمہ ہوگا علی موت ایک بار آتی ہے ایک بار آتی ہے بس دوبارہ نہیں آتی وہ آدھی بھی نہیں آتی پونے بھی نہیں آتی وہ سوا اور ڈیڑھ بھی نہیں آتی وہ ایک بار آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سے بچا دے کوئی ہے ہی نہیں نہ دوہ نہ دارو نہ ڈاکٹر نہ طبیب نہ بوڈی گارڈ نہ اسلحہ نہ ہتھیار نہ دعا نہ تعویز کچھ نہیں جب وہ موت آتی ہے تو کوئی اس کے بچا نہیں سکتا کوئی نہیں کوئی نہیں بچائے گا اور اگر وہ نہیں آتی ہے اس کا وقت نہیں ہوا ہے موت ابھی نہیں ہے تمہاری تو دنیا بوٹی بوٹی بھی کر دے تو تم مر نہیں سکتے کس نے کہا تھا حضور سید الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا علی موت ایک بار آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور جب وہ نہیں آتی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اس دن سے مولا علی کہتے ہیں اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب موت ایک بار آئے گی اور اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا تو ہم بوڈی گارڈ رکھ کے کیا کریں گے بوڈی گارڈ تو رکھا ہی اس لئے جاتا ہے کہ وہ ہم کو بچا سکے تو جب بوڈی گارڈ موت سے بچا ہی نہیں سکے گا تو رکھیں کیوں بزرگوں دوستوں اور عزیدوں اس لئے اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ موت ایک بار آئے گی وہ دوبارہ نہیں آسکتی اور جب وہ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا اور جب موت نہیں آئے گی تو کوئی مار نہیں سکے گا اس نے اتنی اس قول نے اس بات نے اس ارشاد نے اس قدر طاقت بخشی کہ پوری دنیا پر وہ لوگ حکومت کر سکے جن کو پہلے سے حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا نہیں سمجھا آپ میں ساری دنیا پر حاکم کون ہوئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ ساری دنیا پر مسلمان حاکم ہو گئے ساری دنیا ان کے زمان میں اختیدار میں آگئے ساری دنیا پر یہ چھا گئے یہ نکلے تو تھے مکہ سے بازابتہ نکلے تھے مدینے سے مدینہ ان کا مرکز تھا تو یہ کام مکہ اور مدینے کے لوگ کیسے کر پائے کیا پہلے سے ہی جیتے رہے تھے دنیا تجربہ تھا ان کے پاس ان کے پاس بہت ہتھیار تھا ان کی تعداد بہت بڑی تھی تو جیسے جیسے آپ سوال پوچھتے جائیں گے سب کا جواب نہیں میں آئے گا مکہ اور مدینے کے لوگوں نے کبھی کوئی علاقہ نہیں جیتا تھا کوئی پریویس ہسٹری ان کی نہیں ہے کہ انہوں نے علاقے جیتے ہو یہ بڑے دنیا جیتنے والے ہو فاتح قوم ہو نہیں نہیں یہ سب کام مکہ والوں کا نہیں تھا اچھا تو ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی بہت بڑی فوج کہاں سے آئی تھا بدر کی لڑائی ہوئی تو تین سو تیرہ آدمی تھے سن کے بھی لگتا ہے کہ اچھا تین سو تیرہ آدمی دشمن ایک ہزار یہ تین سو تیرہ اوہد کی لڑائی ہوئی تو یہ بڑھ کے کتنے ہوئے تھے ایک ہزار دشمن کتنا تھا تین ہزار دیکھی ابھی تین گونے کا معاملہ چلنا ہے یہ تین سو تیرہ وہ ایک ہزار ہے یہ ایک ہزار ہے ادھر تین ہزار ہے تین گونے کا فرق ہے اچھا اب جب اور آگے پڑھئے گا اور جو غزوات ہیں ان غزوات کے طرف آپ جائیے گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرق جو مسلمانوں سے دشمنوں کا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پانچ گونہ دس گونہ پچاس گونہ تک زیادہ ہو گیا ہے یعنی دشمن کی تعداد کتنی تھی دس گونہ پچاس گونہ اس کے باوجود مسلمان جیت گئے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کیا کوئی خاص قسم کا ہتھیار تھا کیا کہ دنیا کو اس ہتھیار کا علمی نہیں تھا اس ہتھیار کو نکالا ایک بار میں ہزاروں فوج ماری گئی ایسا تھا تو معلوم با کہ نہیں صاحب ان کے پاس تو وہی روایتی ہتھیار تھا وہی تلوار وہی ڈھال ہے نا تو پانی کا بیڑا تک نہیں تھا بعد میں پانی کا بیڑا پانی کے مطلب جو سمندر میں اور دریہ میں جنگی بیڑا جنگی جہاز یہ بھی نہیں تھا ان کے پاس بعد میں بنایا ہے دیرے دیرے بنا تب بھی جیت گئے نہ ہتھیار نہ تعداد نہ پہلے سے تجربہ یہ تین بڑی پنیادی چیزیں ہیں تجربہ ہتھیار اور تعداد یہ تینوں نہیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی فتح ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اسی سوال پر آج کی بات ختم پھر آئندہ جمعہ کو ہم لوگ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جانتے ہیں اس کا جواب کیا کہ ساری دنیا موت سے ڈرتی تھی ساری دنیا کو زندگی کی حوص تھی ارے باپ مر جائے گا ہی نہ دو باتیں تھی دنیا کے پاس موت کا ڈر موت سے گھبرات موت کی چنتہ اور دوسری چیز تھی اور کنفیڈنس ہم کو کون ہرا دے گا ہم کو کون چھو دے گا بدر کی لڑائی میں جب مکہ کے کفار آئے تھے پانسو کلومیٹر چل کے آئے تھے مسلمانوں سے لڑتے مسلمان پانسو کلومیٹر سے چل کے آئے کہ مسلمان کو جینے نہیں دیں چین سے رہنے نہیں دیں وہ لڑنے آئے تھے اور ان کے ساتھ ہتھیار تو ہتھیار ہتھیار کا اندازہ آپ کو اس سے ہو جائے گا کہ ان کے پاس دیگ تھا کھانے کا سامان تھا باورچی تھا رسوئیہ تھا دل بہلانے کو ناچ کود گانے کا انتظام بھی تھا کتنا انتظام رہا ہوگا جنگ کے میدان میں آ رہا ہے ناچنے والا ناچنے والی گانے والا گانے والی یہ بھی ساتھ میں ہو تو ہتھیار کتنا ہوگا اندازہ لگا لی یہ لوگ جو آئے تھے یہ اپنی موت کا تصور بھی نہیں کرتے تھے اوور کنفیڈنٹ تھے ضرور سے زیادہ ان کو وشواس تھا کہ ہم کو کون ہو رہا دے گا نا نا اب مسلمان مسلمان جانتے تھے کہ ہمارے نبی نے بتا دی ہم موت ایک بار آئیں گے تو اگر موت یہاں لکھی ہے تو ہم بھاگ کے بھی کیا کریں گے موت تو یہی ہوگی نا نا دوسری بات یہ کہ ان کا کنفیڈنس بھروسہ توقل کس پر تھا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بھروسہ نہیں تھا اپنے ہاتھ میں چھڑی دیکھ کے کہ میرے ہاتھ میں ڈنٹا ہے لاتھی ہے اور سامنے والے کے پاس تلوار بھی ہے اور تیر بھی ہے گھوڑا بھی ہے ہمیں پیدل میرے ہاتھ میں ڈنٹا وہ گھوڑے پسوار اس کے ہاتھ میں تلوار پیٹ پر تیر کا ترکش کندے پر کمان بھلا اس سے لڑائی لڑنی ہے تو آدمی کا بھروسہ تو ڈگ مگا جائے گا اب ڈگ مگانا چاہیے ڈگ مگانے کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ذرا دیکھئے کہ وہ لاتھی لے کے ٹکا ہوا کیسے تھا وہ اسی لئے ٹکا ہوا تھا کہ ہم اپنے لئے تھوڑی لڑ رہے ہیں ہم کو نہ سونا چاہیے نہ چاندی ہم کو نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار ہم تو اس لئے لڑ رہے ہیں کہ اس آدمی سے جو ظالم ہے جابر ہے صفاق ہے گنہگار ہے قاتل ہے بی ایمان ہے تیراریسٹ ہے اس سے دنیا کو بچا سکے اور ہم اللہ واسطے لڑ رہے ہیں اللہ میری طاقت ہے اللہ ہی فتح دیتا ہے چاہے تو ڈنٹے سے فتح دے دیں اور اگر چاہ لے تو تیر اور کمان اور تلوار رہتے ہوئے ہم کو فتح دے دیں یہ جو یقین کامل تھا اور موت سے کوئی گھبراہت نہیں تھی اسی نے مسلمانوں کو دنیا کا حاکم بنا دیا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بہت گھبرا گئے ہیں کہ ارے باپ کیا ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے اعتقاد سے کمزور ہو گئے ہیں آپ کے گھبراہنے سے کیا ہونے والا ہے بہت تو تیہ ہے اس پر ایمان ہے جیسے یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے ویسا ہی اس پر بھی ایمان ہے کہ موت کا وقت تیہ ہے اور موت کی جگہ بھی تیہ ہے ہم چاہ کے بھی اس کو نہیں بدل سکتے تو ہمیں کرنا کیا ہے اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے اور وہ کرنا کیا ہے کہ جو بھی دن بچا ہوا ہے پتہ نہیں کل مر جائے کہ بیس ورس کے بعد مرے اللہ بہتر جانتا ہے تو ہم کچھ بھلائی کر جائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں موت کی تیاری صرف یہ نہیں کہ ماسک لگا لیا جائے بات ختم کر رہا ہوں صرف یہ علاج نہیں ہے کہ ماسک لگا لیا جائے بار بار سینیٹائز کیا جائے ہاں سب پرہیز ہیں ضرور کیجئے کرنا چاہیے یہ خراب باتیں نہیں ہیں یہ ضروری باتیں ہیں کہ آدمی ماسک پہنے اپنے آپ کو سینیٹائز کرے سوشل ڈسٹنس بنا کے رکھیں سب کیجئے لیکن ایک چیز اور ہے کرنے کی اور وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی موت آ جائے اور جو موت دے گا وہ یہ پوچھے گا کہ موت کی کچھ تیاری تھوڑی سی بھی ارے آپ پر تو بڑی مہربانی ہے آپ پر ہم پر بڑی مہربانی ہے ساری دنیا سارا ریکارڈ دیکھے گی کہنا آج بھی اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کبھی چوری کیا کہ نہیں کیا کبھی بہیمانی کیا کہ نہیں کیا کبھی اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا کہ نہیں کیا کون کون کیس میں ہی جیل گیا ہے اس کا کرائم ریکارڈ کیا ہے آپ ہزار کہیے کہ نا نا دو برس سے تو ہم کوئی گناہ نہیں کیا وہ کہے گا تمرے پاس بیس سال پہلے کا گناہ موجود ہے چلا آپ دیکھی رہوں گا اگر آپ میڈیا سے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیسے 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 میں لوگ جیل جا رہے ہیں پہلے ہوا تھا اور آپ پر اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہوگا آج تو توبہ کر لو ہے نا توبہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آج کل توبہ کو سمجھنا بہت آسان ہے آپ کے موبائل میں ایک چیز ہے جس کو آپ خود کہتے ہیں ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنا اب اگر موبائل سے اگر آپ کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دیجئے تو وہ موبائل سے غائب ہو جاتی ہے توبہ بھی ڈیلیٹ ہے اپنے گناہ کو ڈیلیٹ کرنا مٹانا اگر آپ کو بہت فکر ہو گئی ہے تو آپ کیا کیجئے توبہ تو کیجئے اپنے پرانے کرموں کو ہمیں اور آپ کو مٹانا چاہیے صاف کرنا چاہیے یہ تیاری ہے موت کی کہ ہم توبہ پر دھیان دیں اور برائی کو اپنے کم کریں اپنی برائیوں کو پہچانیں کہ ہم سے کہاں کہاں برائی ہو رہی ہے کہاں ہم زور سے بولے ہیں کہاں ہم نے ظلم کیا ہے کہاں ہم نے جبر کیا ہے کہاں ہم نے غصب کیا ہے کہاں پر ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اگر آدمی سے ہوئی ہے تو آدمی سے معافی مانگ لیں کہہ کعبات سے تم معافی مانگ رہے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں کب موت آ جائے تو موت سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سارے ککرم کو ڈیلیٹ کر دیں اسی لئے معافی مانگ رہے ہیں اس لئے کہ معافی مانگنا توبہ کرنا گناہوں کو مٹانا ہے اس لئے ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ماسک بھی لگاویں سینیٹائز بھی کریں توبہ بھی کریں معافی بھی مانگیں اپنا احتساب بھی کریں اپنا جائزہ بھی لیں کہ اگر آج موت آ جائے ممکن ہے اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے کوئی دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکا ہے تو ہم کیا کریں تو ہم کچھ تیاری ایسی بھی کریں موت سے بچنے کے لئے کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوگی ہاں موت کی تیاری کارگر ہوگی اور تیاری کیا ہے توبہ کرنا نیکی میں اضافہ کرنا برائی میں کمی لانا ہم سب کو کرنا ہے اس لئے کہ ہم کو بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے جادے پر مستقیم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی موت کو بہتر بنائے اللہ تعالی ہماری موت کو